بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے دو بہت امپورٹنٹ ٹرمز کو ڈسکس کرنا ہے ڈی فوریسٹیشن اور اے فوریسٹیشن بسیکلی اور یہ بہت امپورٹنٹ لاؤگ کوششن ہے اور کافی دفعہ بورڈ کے پیپر میں بھی آ چکا ہے تو سب سے پہلے ڈی فوریسٹیشن کیا؟ اس کا لفظی مطلب ہے جنگلات کا ختم کرنا ڈی فوریسٹیشن کہلاتے ہیں اب جنگلات کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ ہم نے جنگلات کے بہت بڑے حصے کو ختم کرنا ہے تاکہ ہمیں وہاں سے لکڑی حاصل ہو لکڑی آپ کو پتہ ہیں مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہو سکتی ہے امارت کو بنانے کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں فرنیچر کو بنانے کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے اندھن کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہے تو پروکیورنگ لنبر پلانٹنگ سبسٹیننس کراپ یا جنگل کو ختم کر کے ہم وہاں اپنی فصل لگانا چاہتے ہیں سبسٹیننس کراپ کا مطلب ہے سبسٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز کو ریپلیس کرنا ہے وہ سبسٹیننس کہلاتی ہے تو ہم نے جنگل کو ریپلیس کر کے ہم نے اپنی فصلے لگانی ہے یا گریزنگ کیٹل اپنے جانوں کو چرانا ہے تو یہ ساری وہ ریزن ہیں جس کی وجہ سے جنگلات کو ختم کیا جا رہے ہیں تو اس ٹرم کو ہم کہیں گے دی فورسٹیشن یا آپ کی بک میں دوسرے انداز میں اس کو اس طرح ڈی فائنڈ کیا ہے اگر ہم جنگلات کو ختم کر دیں اور ہماری زمین بنجر ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بنجر سے کیا مراد ہے کہ وہاں جنگلات ختم ہو جائے تو بہرحال اس کا کاز کیا ہے اس کا سب سے جو بڑا کاز ہے جیسے ڈیویلپنگ کنٹری میں جیسے پاکستان ہے جو بڑتی ہوئی آبادی ہے وہ سب سے بڑا اس کا کاز ہے کیونکہ جتنی زیادہ آبادی بڑھے گی فوڈ کی ریکوائرمنٹ مکانوں کو بنانے کی ریکوائرمنٹ یا پارکوں کو بنانے کی ریکوائرمنٹ بڑھیں گے تو ان ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے پھر ہم آپ کیا سکتے ہیں پاکستان میں جتنی زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے تو اتنی زیادہ فوڈ چاہیے اتنی زیادہ گھر چاہیے اگر ہمیں ضرورت سے زیادہ پوراک چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جنگلات کو صاف کرتے ہیں اور ایسی جگہ تیار کرتے ہیں فاردہ اگری کلچر جہاں ہم زراعت کر سکتے ہیں اور ہمیں جو مکان بنانے کی لکڑی چاہیے وہ ہم جنگلات کو کٹ کے حاصل کر سکتے ہیں یعنی اس کا سب سے بڑا کاز کیا بڑھتے ہوئی آبادی ہے کہ جتنی زیادہ آبادی بڑھے گی اس ریکوائرمنٹ بڑھے گی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے انسان کیا کر رہے فورسٹ کو صاف کر رہا فورسٹ صاف ہو گئے تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا یعنی نی فورسٹیشن سب سے پہلے تو سائل ایرویجن کہ مٹی کا کٹاؤ شروع ہو جائے گا جو مٹی اکھڑ اکھڑ کے دریاؤں میں جانا شروع ہو جائے گی اگر فورسٹ اسی طرح کٹے جاتے رہے لیف کینوپی لیف کینوپی کا کیا مطلب ہے کہ جیسی کینوپی چھتری کو کہا جاتا ہے اگر ہم درختوں کی بات کریں تو درختوں کی ایک چھتری بناتے اس چھتری کا فائدہ کیا ہوتے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ڈائریکٹلی مٹی پہ آکے نہیں گرتی بلکہ جو درخت ہیں درختوں کے اوپر بارش آکے لگتی ہے پھر پانی آہستہ آہستہ نیچے آتے اب خود دیکھیں اگر کئی کلومیٹر سے پانی زمین سے آگے ٹکرائے تو زیادہ نقصان پہنچائے گا لیکن اگر تھوڑے ڈسٹنس سے پانی کو زمین پہ چھوڑا جائے تو کم نقصان پہنچائے گا اگر درخت اسی ریٹ سے کٹتے رہے جو پتوں نے چھتری بنائی ہوئے درخت کے اوپر جس نے مٹی کی حفاظت کرنی ہے بارش کے خطرناک ایفیکٹ سے درخت ختم تو پتے ختم اور چھتری ختم اب ڈیریکلی کیا ہوگا جو بارش ہے وہ زمین سے آگے ٹکرائے گی نتیجہ کیا نکلے گا کافی ساری جو مٹی ہے وہ اکھڑنا شروع ہو جائے گی بائی در سرفس رن آف اور وہاں سے جانا شروع ہو جائے گی ریچنگ سٹریم اینڈ ریور دریاؤں اور جو نہرے ہیں ان کو بھرنا شروع کر دی اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اس کو اگلے لیکشن میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جب دریاؤں کا اور نہروں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پانی نے تو اپنی کیپسٹی کے مطابق ہر سال آنا ہے تو جب دریاؤں کا اور نہروں کا پیٹ بھر جائے گا تو پانی اس پیٹ کے اندر اس جگہ کے اندر کام آئے گا تو وہ سائیڈوں پہ جانا شروع کر دے گا پانی جس سے سلاب آنے کے چانسز کیا ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے انویرمنٹل پولوشن تو درخت جو ہیں وہ انویرمنٹ کو صاف رکھتے ہیں تو اس وجہ سے اگر ہم نے درختوں کو ریموو کر دیا تو آٹومیٹکلی جو پولوشن ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی جس سے انسان کے اپنی ایگزسٹنس اپنا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑھ جائے گا تو انویرمنٹل پولوشن فیسنگ دا پرابلم آف وہ ممالک جو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کے عبادی بڑھ گئے ان میں بہت بڑا ایک پرابلم انویرمنٹل پولوشن کا بھی وہ فیلس کر رہے ہیں ٹری پلانٹیشن درختوں کو لگانا ہی is the only solution to make our environment neat and clean تو ہم درختوں کو لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا انویرمنٹ صاف رہے اس کے بعد ریڈکشن ان کاربن سنگز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کاربن سنگز کا مطلب کیا ہے کہ جہاں کاربن سٹور ہوتی ہے اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں have detrimental effect بہت خطرناک قسم کے اثرات detrimental جو بہت زیادہ نقصان دے ہو تو انسان کی ایکٹیویٹی کا بہت خطرناک قسم کے اثرات ہیں natural carbon sinks کہ نیچر کے اندر جو کاربن کو سٹور کی ہوئے جگہ ہے اس کے اوپر بہت خطرناک قسم کے افیکٹ ہیں بسکلی ہوتا ہے کہ کاربن سنگز سے کیا مراد ہے جو درخت ہے جیسے ایک درخت ہے یہ آپ کو پتہ ہے فوٹو سینٹیسز کرتے ہیں اور فوٹو سینٹیسز میں کاربن ایکسائڈ کو لیتا ہے تو آپ دیکھیں انوائرمنٹ سے کاربن ایکسائڈ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ کاربن ایکسائڈ گرین ہاؤس افیکٹ کاز کرتے ہیں جس کی ڈیٹیل آگے بھی ہے اگر کاربن ایکسائڈ کی اماؤنٹ کم ہو جائے تو آٹومیٹکلی ہمارا جو گرین ہاؤس افیکٹ کا چانس ہے وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اس کے پھر آگے گرین ہاؤس افیکٹ کے جو افیکٹ ہیں جیسے گلوبل وارمنگ وغیرہ وہ بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو درختوں نے کیا کیا کہ فوٹو سینٹیسز کے لیے کاربن ایکسائڈ کو انوائرمنٹ سے لیے کاربن انوائرمنٹل پولوشن کام ہو گئی دوسرا افیکٹ یہ ہے درخت اس سے فوڈ بناتا ہے اور فوڈ کو گروت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعض گروت ہیسی ہے جو وڈ بننے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اب وڈ میں آگر آپ دیکھیں سیلولوز ہے تو یہ اورگینی کمپاؤنڈ اس میں کتنا سارا کاربن سٹور ہے ٹھیک ہو تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کاربن ایکسائڈ کاربن سکس بنا رہے ہیں کہ کاربن درختوں نے اپنے اندر ایک بہت بڑا کاربن کا زخیرہ اپنے اندر رکھا ہوئے ہیں اب یہ زخیرہ استعمال ہو سکتا ہے فیول کے شکل میں استعمال ہو سکتا ہے کہ جب اس کو آگل گائی جے ٹھیک ہوگے تو یہاں کاربن سنگھ سے یہی مراد ہے کہ کاربن جو سٹوریج ہے وہ آہستہ آہستہ کام ہو رہی کیونکہ ہم درختوں کو ریموف کرنے تو درختوں نے جو بہت زیادہ کاربن کو سٹور کیا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہوگا یعنی آپ کیا سکتے ہیں جو ہمارے پاس سورس آف انرجی ہے وہ کم پڑنا شروع ہو جائیں کیونکہ ہم درختوں کو فیول کے طور پر استعمال کریں اچھے یہاں ایک بات اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ درختوں کو استعمال نہیں کیا جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم درختوں کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے جگہ اس کو ریپلیس بھی کریں جب عبادی تیزی سے بڑھتی ہو تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ درخت کٹتے ہیں اور لگائے کم جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جو کاربن سنگز ہیں جن سے فیوچر کے اندر یا ہماری ضرورت کے مطابق چیزیں ملتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع اگر کام یہ ہو کہ جتنے کٹے جائیں اتنے لگا بھی دی جائیں پھر کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے مرضی استعمال کریں تو یہی ہے درختوں کی تعداد کم ہو جائے گی اب درختوں نے کیا کرنا تھا درختوں نے جب فوتو سنتھیز کرنی تھی تو وہ کاربن کو ایٹموسفیر سے ریموو کریں گے ایز ای کاربن ایکسیڈ یہاں آپ لکھ لیں ایز سی او ٹو یہ ریموو کریں گے فرام ایٹموسفیر اور پھر کیا کریں گے جب وہ گرو کریں گے تو اسی فوڈ کو جو کاربن ایکسیڈ کی وجہ سے بنا ہے اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے اور اپنے اندر اس کو کیا کر لیں گے سٹور کر لیں گے جس کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے ضرورت کی اس بات کی ہم ری فوریسٹیشن کریں ری فوریسٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے جنگل ریموو کیا جائے وہاں جنگل لگا دیے جہاں سے درخت کاٹے جائے وہاں درخت لگا دیے جائے تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے ٹریز میں بھی ری پلانٹیڈ اگر درختوں کو دبائر لگایا جا رہا ہے تو ری فوریسٹیشن کہلاتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفائنٹیشن کو ہم نے ریپلیس کرنے بھی ری فوریسٹیشن کہ ڈیفائنٹیشن اگر ہم اپنی ضروریات کیلئے کر رہے ہیں تو اس کو فورا ہی ہم ریپلیس کر دو اس جگہ فورا ہی کیا لگا دیں درخت لگا دیں اور یہ چیز کونیفر پلانٹ کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو کونیفر پلانٹ ہیں ان کو ہمیشہ اسٹیبلیش ہونے کے لئے بلکل ایسی زمین چاہیے جہاں کچھ گروہ نہ ہوا ہو یعنی ان کے کمپیٹیٹر کیا ہوں کام ہو تو یہ کونیفر فوریسٹ کے جو کونیفر ٹریز ہیں تو ان کا آپ کیا سکتا ہے ری فوریسٹیشن کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ان کو بلکل ایسی زمین چاہیے جہاں ان کے کمپیٹیٹر موجود نہ ہوں اچھا ایک اور طریقہ ہے ری فوریسٹیشن کرنے ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے پورا درخت اکھاڑ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نئے درخت لگائیں ٹھیک لیکن عام طور پہ بیسٹ یہ ہے کہ ہم پورا درخت نہ اکھاڑیں یا کھاڑیں اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ درخت ہے اس کے وجہے ہم درخت کا اوپر والا پورشن کھاڑ کر لیں اوپر والا پورشن کھاڑ کر لیں اور تھوڑا سا اس کا سٹم رہنے دیں اس کو ہم کہیں گے یہ سٹم یہ کیا ہے سٹم کیونکہ جو درخت جیس جگہ موجود ہے اس نے اپنی زمین کو اسی لحاظ سے بنایا ہوا اگر ہم کوئی اور پلانٹ وہاں لگائیں گے تو ہو سکتے اس کے گروت اتنی اچھی انداز میں نہ ہو لیکن اگر اسی پلانٹ کو وہاں لگایا جائے تو آٹومیٹکلی وہ اچھی انداز میں کیا کرے گا گرو کرے گا تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے سٹم تھوڑے سے بچا لیں اب سٹم سے جب دوبارہ گروت ہوگی تو یہ آسانی سے دوبارہ درخت کیا بن جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں پرابلم میں ہی نہیں ہوگی یعنی آپ کیسے پہ پانچ سال بعد دوبارہ وہ درخت بن جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں ری سپروٹنگ فرام دا سٹم کہ ہم نے درختوں کے سٹم کو باقی رکھا اور اس سے دوبارہ جو درخت بننا ہے یہ ری سپروٹنگ کہلاتا ہے یہ دوسری چیز کہ جب ہم کسی درخت کو کٹیں اس کے بیچ کو محفوظ کر لیں لگانا ہم نے اسی جگہ اسی درخت کو ہے کیونکہ وہ جو زمین بنی ہوئی ہے وہ اسی درخت کے اعتبار سے بنی ہوئی ہے درخت اپنے لحاظ سے وہ زمین کو سیٹ کر کے رکھتا ہے تو اس درخت کی گروت کیا ہوگی اچھے انداز تو دوسرا یہ ہے کہ ہم اسی درخت کے سیڈ کو رکھ لیں تو وہاں جب اس درخت کو اکھاڑا جائے گا تو آٹومیٹکلی وہاں سیڈ ڈالے جائیں تو وہاں جرمنیشن کے بعد وہ درخت دوبارہ بن جائے گا دوسری پلانٹ پر لگا سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹ آپشن کی طرح کہ ہم نے جو درخت کٹا ہے اس کی جگہ اسی درخت کو لگایا جائے تو عام طور پر جو نیچرل ایکو سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرپ نہیں ہوگا کیونکہ نیچر نے ایک جگہ جو چیز لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر نے اس کے انوائرمنٹ اسی لحاظ سے اڈیسٹ کیا ہے تو پھر زیادہ سوٹیبل تو آپشن یہی ہے کہ جو درخت کٹا جائے جیسے کونیفرز کو اگر کٹا جائے تو وہاں کونیفرز ہی لگائے جائیں تاکہ زیادہ اچھی انداز میں کروت ہو تو ری فارسٹیشن کا بسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو درخت کٹے جائیں اس کی جگہ درخت لگائے جائیں ایک کونسپٹ ہمارے اے فارسٹیشن کا بھی ہے اے فارسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی جنگل موجود نہیں ہے وہاں جنگل لگانا تاکہ وہ انوائرمنٹ بھی کیا ہو جائے یعنی خوبصورت ہو جائے نیٹ اور کلین ہو جائے تو اے فارسٹیشن اب تین ترم آگئی ڈی فارسٹیشن جنگلات کو ختم کرنا ری فارسٹیشن جہاں جنگلات ختم کیے ہیں اس جنگلات کو لگانا اے فارسٹیشن ایسی جگہ جنگلات کو لگانا کہ جہاں پہلے کوئی جنگل موجود نہ ہو تو اکثر شارٹ کوششن بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈیفرینشیٹ بیٹوین ری فارسٹیشن اے فارسٹیشن ڈی فارسٹیشن ری فارسٹیشن یا ڈی فارسٹیشن اے فارسٹیشن تو یہ مختلف ٹرمز ہیں جو اس کو مختلف انداز سے پوچھا جا سکتا ہے لانگ کوششن بھی امپورٹنٹ ہے اس میں شارٹ کوششن بھی امپورٹنٹ ہے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ